موسیقی اپنا پہلے میچ توہار چکی ہے لیکن کل ہنگ کون کے خلاف دوسرا میچ پاکستان کا کھیلا جانا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کیلئے ہمارے سٹوڈی پر موجود ہیں سید عرفان روشن صاحب جو اسپورٹس اینلیسٹ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سید منور علی صاحب جو تقریباً پیانتیس سے چالیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے ان کو صحافت کرتے ہوئے اور ایک مقام رکھتے ہیں صحافت میں اپنا منور صاحب ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ٹائلی فون لائن پر جوائنڈ کیا ہے سینئر اینکر پرسنڈ نصیم راجپوس صاحب نے ان سے بھی بات کرتے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے نصیم صاحب ہے وینرس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیسا دیکھتے ہیں پہلے میچ میں تو شکست ہو گئی کل ہمارا دوسرا میچ ہے ہانگ کون کے خلاف گو کے بہت کمزور ٹیمیں آج ہم نے دیکھا جو پریکٹس سیشن رکھا گیا تھا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ محمد رزوان کو جو ہے آج آرام کا موقع دیا گیا کیا خبریں آ رہی ہیں کہ محمد رزوان مکمل طور پر فٹ بھی ہیں یا نہیں یہ بڑا بہا اگر رزوان مکمل طور پر فٹ نہیں ہوتا ہے شہدہ بھائی تو پاکستان لازمی طور پر ایک ان کی ریپلیسمنٹ لیتا چاہے کسی اور بولر کی لے نہ لے پرسمنٹ کی لے نہ لے کہ آپ کے باپے کچی پر تو ایچھی ہے وہاں پر اس کا مقصد ہے کہ ان کی انجری کی لئی ہے تثنی سیریس نہیں ہے اور وہ کھیلیں گے لیکن ہم سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم کیا انسٹ پلیئرز کو تو نہیں کھلا رہے ہیں وہاں پر دیکھیں ابھی ہم نے شاہنشاہ افریدی کی صورت میں اتنی بڑی غلطی کی ہے وہاں بیج دیا وہاں بیج دیا ساری دنیا کمانے کے بعد آپ جہاں بھیجنا چاہیے تھا وہاں بھیجاؤ نصیر سمرو صاحب سمجھ میں نہیں آرہا وہ کیا کہہ رہے ہیں آپے جو میڈیکل آفیسر ہیں یہ بہت پہلے ڈیسیشن لینے کا تھا یہ رمید رہجانے تو نہیں لینا یہ ندیم خان نے نہیں لینا یہ سمی برنی نے نہیں لینا ہے یہ تو ڈیسیشن تھا ہی میڈیکل پینل کا آپ کے میڈیکل پینل میں پتا چلتا ہے کہ وہ دوائیاں دینے والوں کو آپ نے شامل کیا ہے جو میڈیسن دیتے ہیں ارے بھائی وہ کون ہے آپ ہے آفتھوپیٹک سرجن کون ہے آپ ہے اس ٹین کے ساتھ لیڈیوں کو مین مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بخار وغیرہ کا تو میرے خیالے وہ جا کے پوجھ بھی حل کر لیں گے سکلین مشتاق بھی ایک پیرنڈال دے کے سر طوڑا سا سلا کے سلا دیں گے مین تو ان کی انجریز کا مسئلہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے کس کو رکھا وایا ہے اور ان کو اتنا نہیں بتا کہ آپ ان کو وہ ٹین کے ساتھ پہلے آئرلینڈ بھیجوا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ دبائی آگے اس کے بعد آپ بھیجوا رہے ہیں اب یہ ضرور دیکھنا ہوگا کل انجریز کی نوئیت کیا ہے نسیم شاکی اب تک اور حارس رہوب کی اب تک دیکھیں ہونگ کام کے خلاف میچ میں آپ حسن علی سے بھی کام لے سکتے ہیں لیکن ہم دل بڑا نہیں کرتے بہلکل ایسا ہی حضر نہیں بنتے بہادروں کی طرح کھیلے نا یہاں پہ جا کے تین تین تینیں بنا لیے لوگوں نے اپنی ہم ایک ہی ٹیم جو ہے وہ ہی آلینڈ کے خلاف کلتی ہے وہی آسلیا کے خلاف کلتی ہے یہ کونسی کرکٹ کل رہی ہے اتنی بڑی کرکٹنگ نیشن یہ کونسی کرکٹ کل رہی ہے اب کل اگر نسیم شاہ مکمل فٹ نہیں ہے میں دیکھا تھا ان کی بالنگ تو وہ اپنے ریم میں نہیں توڑ رہے تھے اگر وہ کمپلیٹ لیفٹ نہیں ہے تو بھروسہ کریں بلکل بھروسہ کریں محمد حسنین بھی بینچ پہ بیٹھے ہیں حسن علی کے ساتھ ہیں ان کو بھی چانس دے سکتے ہیں آپ ہنگ کام کی خلاف تو دے سکتے ہیں نا حسن علی کو بھی دے سکتے ہیں ہنگ کام کے خلاف تو آپ حسن علی کو بھی اتاریں آپ حسنین کو بھی اتاریں دونوں کو اتار سکتے ہیں مدان میں حدث ریوپ اور نسیم شاہ کو آپ آرام دے سکتے لیکن کہ ہم اتنے بہادر ہیں ہم نے پہلے ایک کھلاڑی کو کھلا کھلا کے کھلا 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 دیا در یہ لگا بھائی کہ پاکستان کا نمبر اور بولار آمادی نہیں ایویلیبیل ہوگا یا نہیں ہوگا ورلڈ ٹی ٹوئنڈی میں جب وہ ان کا ری اپلیٹیشن پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا انگلین میں بلکل ایسا ہی ہے نسیم بھائی یہ مشکلات پاکستانی صحافیوں کو ہوتی ہے وہاں بغیر ملکی صحافی باقعدہ طور پر وہ کر رہے ہیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ وہاں سے وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دو آزار ڈالر دے دی ہوں گے پانچ آزار ڈالر دے دی ہوں گی انڈیا کا میڈیا کھلا فائننشلی فاؤنڈ ہے اس سے آپ اکتان کے کوچ پر ساجات کر لی ہوگے ان سے کانٹرنٹ کر لی ہوگا لیکن یہ غریب ملک جس کے اتنے سارے کوئی کروڑ اور عوام اس وقت صحاف میں بھٹی ہوئے اس کے میڈیا کا جہاں بسور ہے اس کو جو آپ کچھ نہیں دینے کے مونٹ میں ہوتے ہیں وہ مان مان کے تک جائیں گے آپ سے کھلاڑی کے بھائیں اس کھلاڑی ہمیں بھی دے دیں ہم ٹھوڑی تھی بات کر لیں لیکن وہ چونکہ ان کو ہی در ہوتا ہے کہ کوششن یہ ہوگا کہ شاہین شاہ اپریلی اکرے عرصے سے گھوم کے وہاں کہاں کیوں پاس ہے اس کا جو پاس ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل اور میرے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ اور جب سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا اس کے بعد تو بہت سے چیزیں ان کے لئے زیادہ آسان ہو رہی ہیں ہمارے لئے بہت سے چیزیں مشکلات ہوتی دکھائی دے رہی ہیں یہ ان کا یوٹیوب چینل بنانا دیکھیں میڈیا جب کرٹیکل کوسٹن کرتا تھا تو آپ کو چیزوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی تھی اب وہ صورتحال ہی نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو میں خدا نہ فاسطہ کسی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوفیشل کی ذات سے بات نہیں کہہ رہا ہوں میں پاکستان کے اس کرکٹر کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کا نمبر ون بولر ہے بلکل اور یہ بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ اسے کھیلتہ دکھنا جاتی ہے اگر اس بات پہ بھی کوئی نراض ہو جاتا ہے تو بھائی میں تو اپنا کام کروں گا نہیں چاہیے آپ کوئی کھراری ہے بلکل بلکل اچھا نسیب بھائی ہے یہ تو ہماری باتیں ہو گئی اب تھوڑی سا میچ کے حوالے سے بات کر لیں جس طرح آپ بھی پچھلے پوغام ہمارے ذکر کرتے میں نظر آئے تھے کہ ہمارے پاس تین نمبر تک تو بیڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے بعد تو ہمارے پاس بلکلی فقدان نظر آ رہا ہے بیٹرز کا تو وہی کچھ انڈیا اقلاف ہوتا وہ نظر آیا فلاپ ہوتی ہوئی میڈل آرڈر نظر آئی اگر ہم دیکھیں تو اوپر سے اگر ہمارے نمبر میں بابر آزم آرڈو جاتے ہیں محمد رزوان آرڈو جاتے ہیں فخر آرڈو جاتے ہیں پھر رن کرنے کیلئے کوئی موجود نہیں ہوتا یہی کچھ انڈیا اقلاف ہوا کہ رزوان وکٹ پہ ضرور کھڑے رہے لیکن بابر اور فخر جلدی آرڈو گئے جس کا خمزیانہ ہمیں بھگتنا پڑا کیونکہ میڈل آرڈر پہ ہمیں بیڈنگ کرنے والا کوئی دستیاب شہزادہ بھائی میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں اور پچھلے چھ مہینے سے قائم ہوں جس ٹاپ تھری کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹاپ تھری اگر نہیں چلتا ہے تو بیڈن آرڈر بیٹنگ نہیں ہے بیڈن آرڈر بیٹنگ کے خراب ہونے کی وجہ ہی یہ پرس تھری بیٹس میں نے اب اس بات کو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ایک چاہی ہے اب پہلے ہم بول دکھے اپنی باری کو لے کے چلتے ہیں اور ٹیم ایک سو ساتھ ایک سو ستر ان سکر کر باتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک چیز جواز پر آ لیا ہماری میڈل آرڈر بیٹنگ اپ لیٹنگ بھی چلتا ہے بھائی جو جنوان اپنر اس مل کے اندر بیٹھے میں اور جو پاور پلے کا پراپر استعمال کر سکتے ہیں میں چھ مہینے سے جب سے یہ پیئر بناوا ہے میں بھی گیا تھا میں یہ آدمی چلتے والا تھا یہ پیئر نہیں ہونا چاہیے میں جب ہی کہتا تھا یہ پیئر نہیں ہونا چاہیے یہ پیئر اصل میں وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی میڈل آرڈر بیٹنگ شیٹ ہو گئی نہیں گئی ان میں سے دیکھیں نا آپ اپنے جینویل آرڈر کو لے کر رہے ہیں تین نمبر پر بابر آ کے بیٹنگ کرتے ہیں پانچ نمبر پر رزوانس کرنے چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بیٹنگ میں آٹو بیٹنگ کی سٹیبلیٹی آ گئی آپ کی اپنر کا بھی مسئلہ حل ہوا میڈل آرڈر کا بھی مسئلہ حل ہو گیا میڈل آرڈر کا بھی حل ہو گیا تو ہم میڈل آرڈر کو روتے ہی رہیں گے جب تک ہم اپنے اوپنرز کو صحیح نہیں کریں گے اب ہم ہم ہمیشہ دیکھیں آپ اپنی چیزوں کو اوپر سے صحیح کر رہے ہیں ہم اوپر کو دیکھیں نہیں رہے ہیں آپ درمیان میں آنکھے جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ درمیان خراب چل رہے ہیں بھی درمیان کو بہتر بنانے کا راستہ اللہ نے آپ کو دیا وائے انہی کھاڑیوں کی صورت میں دیا ہوئے اور پھر آپ دیکھیں فرق دیکھیں آپ شہدہ بھائی آپ باہی اظم کا سٹائی گیٹ دیکھیں اپنے چیزوں کو ایک سو انہتے ہیں بلکل ایسا ہے آپ کی جو نیچے پر بیٹھا رہے ہیں وہ تو پوری باری نہیں لے پاتے ان کا سٹائی گیٹ کو آپ کاؤنٹ کیا کریں گے بقی آپ کے اوپر کھلنے والے بیٹھپنے اوپنر کو تین نمبر پر کیا ہوئے دس آور وہ دونوں اوپنر کھل جاتے ہیں تو جو نئی گیم کا کھلنے والا ہے وہ دس آور کے بعد میدان میں ہوتا رہا ہے اچھا ہم نے خود ہی اپنے سسٹم کو خراب کیا ہم نے سسٹم کو صحیح نہیں کیا ہم نے اپنے سسٹم کو ہم خود ہی خراب کر رہے ہیں اس معاملے کو حل کرنا چاہیے موڈرن ڈیک کرٹیٹ کے تقاضے کو انڈیا کے ٹاپ سکس کا اگر سٹائیگ ریٹ آپ اٹھا کے دیکھیں گے بلکل ایسا یہ آپ کے ایک سو ادھا کے سام کس برینگ کی کرکٹ کھل رہے ہیں ہم کیا خوف زدہ اور بزروں کی طرح ارے ہم کیوں نہیں فیئرلیس کرکٹ کھل رہی ہیں ساری دنیا فیئرلیس کرکٹ کھل رہی ہے آپ انگلینڈ جرہا ٹیس کرکٹ دیکھیں انکس لیبل کا کھل رہے ہیں اور سارے ریزلٹ کیونکہ بہادروں کی طرح کھل رہے ہیں ان کے حق میں آرہے ہیں ہم کی ٹوئنٹی کرکٹ بھی ٹیس کرکٹ کے انداز سے کھلنے میں کھلنے میں دکھائی دے رہے ہیں بزروں کی طرح کھل رہے ہیں بزروں کی طرح میچ میں لڑتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں بعض میچز کے اندر ہیں نسیم بھائی اس سے ٹورنمنٹ کے اندر اسیا کپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے تو کیسا دیکھیں افغانستان کی ٹیم کو دیکھیں افغانستان کی ٹیم نا انڈیا کو بھی ٹس ٹائم دے گی پاکستان کو بھی ٹس ٹائم دے گی وہ اور پروپر ٹس ٹائم دے گی دیکھیں پہلے ہم درا کرتے تھے ان کے دو سپنر بہت تک رہے اب انہوں نے اپنی بیٹنگ بھی بہت اچھی کر لی ہے اب ان کے جو فاس بولر ہے جو خات کر ایک نیا فاس بولر ہے اس کا جو کٹ ہو رہے گے وہ بھی نئے گے ان سے تھوڑا پروپلم کریٹ کر رہے ہیں پہلے ہم کہتے تھے راشد اور مجید کو سمل کے کھیلنا ہے اب ان کے بولر مزید پڑ گئے ہیں کہ جو اور سمل کے کھیلنے والے ہو گئے ہیں پھر ان کی فیٹنگ میں ٹیپس آ گئی ہے کھیل کھیل کے ان کی پاور ہٹنگ بہت مضبوط ہو گئی ہے وہ جس وقت چاہتے ہیں ابھی جو لاسٹ میچ کو پنش کیا ہے جس انداز سے اس نے پنش کیا تھا کہ انیس گینوں پہ چالیس پلس رنگ کیا اور آج گینوں پہلے رنز بنا کے چلے گئے تو اب ان کی ٹکٹ میں سٹیبلیٹی آ گئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے یہ اگر انشاءاللہ کل پاکستان جیتے گا تو جانا چاہیے پاکستان کو لیکن بہادروں کی طرح کیلے اگر آپ انہیں آرام دے سکتے تو آرام دیں ملکل ایسا یہ کہ ہیدر علی کو بھی آپ چانس دیں ان کو بھی موقع دیں نسیم راجپل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بڑی زبداز بات کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے نسیم بھائی کہ ہمیں جو بہادروں کی طرح لڑنا چاہیے اور ٹیم میں کچھ تبدیلیوں کی ضرور ضرورت ہوتی ہے اور کل اقینا منیجمنٹ بھی سوچے گی کہ دو چار جو لڑکے ہیں جو بینچ پہ بیٹے ہیں وہ ہنگ کام کے خلاف جو ہے انہیں چانس دیا جائے جس طرح نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈل آرڈر بیڈنگ کا جو فقدان ہے وہ یقینا جو ہمارے ٹاپ آرڈر کے بیس پینڈ ہے خاص کر بابا رازم اماظر رزوان جو اوپن کرتے ہیں اگر وہ نیچ لئے نمبروں پر آکے کھیلنا دوبارہ شروع کرتے ہیں اور جینین جو اوپن ہے اوپنر کرنے والے بیٹسمن ہیں ان کو جو ہے موقع دیا جائے تو یقینا پاکستان کی میڈل آرڈر بیڈنگ بھی سٹرونگ ہوتی بھی دکھائی سارے صورتات پر بات کرنے کے لئے ہمارے جو اسٹوڈیو پر موجود ہیں ایفران صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں ایفران صاحب ہے جس طرح ابھی نسیم راجپود صاحب کہہ رہے تھے کل کے میچ کے حوالے سے کہ بینچ پر بیٹھے ہوئے جو ہے محمد حسنین حسن علی کیونکہ نسیم شاہ کو اگر دکھا جائے تو مکمل طور پر فٹ نہیں ہے حریس رہوف کی اگر بات کی جائے تو اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مکمل طور پر وہ دونوں بالر فٹ نہیں ہے تو کیا سمجھت ہے کل کے میچ میں جو ہے حسنین اور دوسرے جو ہمارے جو بولر سے انہیں ضرور چانس دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نسیم بھائی نے بہت اچھی بات کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچ ہار کے ہم پاکستانیوں کو بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور انشاءاللہ کل جو ہانگ کونگ سے میچ ہے تو ظاہر بات پاکستان انشاءاللہ جیتے گا لیکن ہلکا نہیں لینا چاہیے کل جو میچ ہوا ہے انڈیا کی ٹیم کے ساتھ تو انڈیا کو بھی ایک طرح سے دیکھا جائے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ انڈیا کے اگینس بھی ون ففٹی ٹو رنس وہ لوگ وہاں تک چلے جائیں گے اور ساری بات سار پتہ ہے کیا آتی دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہماری پی تی پی نے اگر سیلیکشن کی ہے تو اس میں کچھ اکا دکھا جو اچھے پلیرز رہ گئیتے ہیں نا آپ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں شان مسود ہیں تو آپ کو شان مسود کے حساب سے کیونکہ پسند اور ناپسند کا سلسلہ جاری ہے تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے ٹیم کے اندھر منیجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی کے اندھر سار وہی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک کہ پسند ناپسند والی بات ختم نہیں ہوگی نا انڈیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا انڈیا کی دیڑھ عرب کی عبادی ہے وہاں سے جو ویل پرفارمڈ للکا ہوتا ہے وہ اگر کولی سے اچھا پلیر ہے تو کل راہل کولی سے بیٹر اس نے پرفارمڈ کیا تو وہ اوپن کرتا ہے ہمارے یہ نہیں ہے ہمارے ہاں آپ سمجھ لیے جو کم اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں آپ ان کو اوپن کر آ رہے ہیں آپ نے جو نارمل کبھی میچیز ہوا کیونکہ فان صاحب ایپ اسپورٹس انیلسٹ بھی ہیں اسٹرائک ریٹ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر کیونکہ اگر ہمارے جس طرح ابھی نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے بیٹرز کا دیکھے ہوں پاکستانی بیٹرز کا دیکھے تو کتنا فرق نظر آتا ہے اسٹرائک ریٹ کے ان دیکھیں سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا ہم جیسے لوگوں کے لیے لیکن ساری بات یہ ہے کہ جو پچھ ہے آپ پورے ٹورنمنٹ جتنے بھی میچز ابھی ہوئے کوئی بھی ٹیم ہوگی سوائے افغانستان کے ان کا تو خیر مائن سیٹ ہوتا گیا اور مارنا ہے لیکن اس چکر میں وہ وکٹیں بھی ان کی گر گئی تھی میچز کے اندر اب پاکستان کی ٹیم میں یہ ہے کہ تھوڑا تھا دیکھیں چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو دونوں کی جو اوپنر سے شرو میں ایک طرح سے کم سٹرائک ریٹ کے حساب سے کھیلیں اور بات یہ ہے کہ پاکستان کو کچھ بیٹر پلیئرز کو اسکوائٹ کا حصہ بنا کے لے کے جانا چاہیتا ہے جب تک وہ اس طرح کی چیزوں میں کنسیڈر نہیں کریں گے اچھے پلیئرز کو ہماری کرکٹ بہت دور رہ جائے گی پھر ہم سے انڈیا افغانستان کیا ہمیں کوئی بھی اور بھی ہلکے سے ہلکی ٹیم بھی آ کے ہرا کے چلی جائے گی جیتا ہے ہر سے دس سال پہلے سری لنکا بنگلہ دیش کا میں جو کیلیبر ہوتا تھا سری سری لنکا کا نہیں بنگلہ دیش کا تو اب آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کتنا امپروف کیا لیکن ہم وقت کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ ہمارے ہاں بند ہو گئے اب تو کھول دیئے گئے نا نہیں اب کھول دیئے گئے لیکن اب آہستہ آہستہ مطلب وہ لوگ آئیں گے نا اس کے اندر لیکن جو نقصان پہنچا تھا پہشتے سال ڈپارٹمنٹ بند ہونے کے بعد تو وہ تو بہت غلط decision تھا اس کی ویسے ہی میں سمجھتا ہوں ہمار پر کوئی اچھا آف سپنر بھی نہیں نکل رہا ہماری سر ہماری ٹیم ہے سیلیکٹرز نہیں چاہتے کہ کوئی اچھا آف سپنر آئے کوئی انڈر نائنٹین سے پلیئر ہے آپ نے دیکھا کہ نائنٹین کے پلیئر نے بڑی امدہ پرفارمس دی آپ نے اسے شاہین اے میں ضرور ڈال دیا لیکن پاکستان کے لیے concern نہیں کیا محمد میر حمزہ کی اگر بات کریں بڑا زبدوس لیفٹ آم فاس بولر ہے اسے آپ نے نہیں کیا حسن علی کو آپ نے یہاں سے طلب کر لیا میر ح جاتے تو یقین ہے پاکستان کو فیدہ ہوتا دکھائی دیتا کیونکہ لیفٹ آم فاس بولر ہے شاہین شاہ فریدی انفیٹ تھے ان کی جگہ پر ریپریس پہ جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں دیکھیں میر حمزہ کو ایک طرح صحیح نہیں ڈالا ہے کیونکہ لیفٹ آمٹ کی بات نہیں ہے بات ساری ہوتی ہے یہ ایکسپیرینس کی تو آپ کے پاس جب محمد آمیر جاتھا تھا آپ اس کو insist کرتے ہیں آپ ریپٹ ریٹائر جو بھی اس کو آپ کے طرح مسئلے تھے آپ اس کو بولتے کہ آپ ہمارے ورل ایلیو اس پلیئر کی اس نے اتنا لمبے ٹائم پرفارم کیا ہے تو ماضی میں جو غلطی ہیں آپ اس کو چھوڑیں لیکن ابھی اس نے کیا اسی وجہ آئی کی جو اس نے ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کیا کیونکہ وہ اگنور ہو رہا تھا اگر وہ اگنور نہیں ہوتا تو ابھی کہاں شاہین شاہ افریدی اور آمیر آمیر آج بھی اگر آپ اٹھا گئے دیکھیں شاہین افریدی سے بہت بہتر بولر ہے تو آپ کو ریپلیسمنٹ ڈھونڈنا نہیں پڑتا آپ کو محمد حسنین کو اور دوس پلیئر کو اس کے اندر ڈالنا نہیں پڑتا ہے جو آپ نے ڈالا اور اگر آپ نے ڈالا ہے تو پھر کل کے میچ میں آپ چانس دیں اور آپ حسن علی اور محمد حسنین کے تھروں جا کر میچ جیتیں اور وہ پرفارم کریں تاکہ جو اچھا کھیلے گا انڈیا ایل میچ پڑتا ہے ان کا بھی بوجھ تھوڑا سا کم ہوتا دیکھا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تینوں ترس کی کرکٹ میں شاہین شاہ افریدی بال کرتے تھے یہ پریشر ان پر زیادہ پڑا بال کیونکہ فاس بولر کے لیے جو ہے تینوں ترس کے کرکٹ کھیلنا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو ایز انٹرنیشنل پلیئر ان کا کام بھی ہے لیکن بہت زیادہ کرکٹ نقصان دے بھی ہوتی خاص کر فاس بولر کے لیے اگر تھوڑا ریز دے دے کے کھلاتے تو یہ وقت دیکھنا نہیں پڑتا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے آسٹریلین کرکٹ بورڈ جیسے ان کے ہزل بورڈ ہیں پیٹ کیومنز ہیں سٹارک ہیں اس طرح ان کے بعد بڑے اچھے ورلڈ کلاس بولرز ہیں ل کوئی سیریز ہے اس کے اندر دو اگر کھیل رہے ہیں کنٹینیوسٹی اس کی ونڈے سیریز ہے تو وہ دو غائب ہوں کے شروع کے دو تین میچز میں ریسٹ کر رہے ہوتا ہے ہمارے والے سوچتے ہیں کہ یار باتی شاہین شاہ فریدی ہے ایک ہی لڑکے پہ آپ ڈپینٹ کیے جاؤں اس ایج کے اندر اس کو اگر فرسٹ انجری ہوئی ہے تو فیوچر میں کیونکہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ایز سپورٹس میں مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو ہو جائے نا تو آپ کو ایک دو مہینے کے اندر دوبارہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے بالکل شاہین شاہ فریدی کو تو ہوئی ہوئی ہے نسیم شاہ پہلا میچ کھیل رہے تھے ٹی ٹوئنٹی کا انہیں بھی ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بولرز کو یہ بہت زیادہ انجری کا شکار ہوتے دی رہے ہیں انڈیا کے وہ تو گوشت بھی نہیں کھاتے ہم گوشت کھانے والے مضبوط قوم ہیں اب وہ اس کے باورید ان کی فٹنس ہم سے بہت داد اچھی ہے افغانستان ہے ان کی فٹنس ہم سے بہت اچھی ہے سر لنکا بنگلہ دیش یہ سب آپ دیکھ لیں کیوں پاکستان کی ٹیم سے ایسی پلیئر کہ کسی کی کمر میں درد ہو رہا ہے کسی کی پیر میں درد ہو رہا ہے بار بار اپنے پیروں کو یوں کریں گے اور بار بار کیمرہ اس میں دکھاتا ہے آپ کو بتا ہے انڈیا اور پاکستان کے میچ کے اندر فورٹی پرسنٹ میچ فیز کا فائن پڑا ہے دونوں ٹیموں کو سلو ریٹ آف بالنگ کی ویٹر سے اس میں انڈیا کی اتنی غلطی نہیں تھی غلطی پاکستان کی تھی لیکن لپیٹ میں دونوں آگئے تو اس طرح کی چیزیں یہ آپ پروفیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں پلس یہ ہمارے جو پی سی بی کے جو چیئرمین صاحب ہیں نا ان کو بہت زیادہ اچھے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے اگر یہ ملک سے مطلب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اچھے پلئیرز نکلیں اور ہماری کرکٹ آگے گے بلکہ اچھے پلئیرز نکلیں اس پہ عرفان صاحب ضرور بات کر رہی ہیں منور صاحب کے پاس آتے ہیں منور صاحب ہے تقریباً 35 سے 40 سال کا عرصہ آپ کو ہو گیا ہے شعبہ صحافت سے بابستہ ہوئے تو سمجھتے ہیں کہ جو رجحان ہیں کرکٹ کا پورے پاکستان کے اندر کیسا دیکھتے ہیں اس کو کیونکہ ہم بہت زیادہ کرکٹ کو فوکس کیے دیگر کھیلوں کو ہم بول چکا ہے قومی کھیل ہاکی کی بات کریں وہ بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے دیگر دوسرے خیال ویسے ہی غائب ہے اور کوئی جو ہائلائٹ کرنے والے جو اسپانسر ہوتے ہیں وہ بھی ان کھیلوں پر توجہ نہیں دیتے سوائے کرکٹ کے دیکھیں پورے پاکستان میں کرکٹ جو ہے بہت پسند کی جاتی ہے حالانکہ ہمارا جو قومی گیم ہے وہ تو ہوکی ہے اور وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے شہناز شیف تھے اسلاح الدین تھے یہ سب لوگ کھیلتے تھے اور ہم لوگ بہت اس سے توجہ سے سنتے تھے ریڈیو سے اس وقت اتنی چینلز بھی نہیں تھے اور بہت ایک اچھا حق لیکن رفتہ رفتہ وہ پیچھے چلا گیا اس کے تمام میچز وغیرہ اور تمام چیزیں اب لوگوں میں اتنی وہ نہیں رہی اس کے حوالے سے نا سب ترکٹی دیکھتے ہیں اور گھروں میں بھی محلوں میں بھی ہر جگہ آپ دیکھیں گے نوجوان اور بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حد تو یہ کہ خواتین میں بھی اب یہ بہت رجحان بڑھ گیا ہے ہماری یہاں تو ٹیم ہے باقاعدہ ہو جاتی ہے میچز کھیل رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا گیم ہے اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کے لیے مزید جو اسکول ہیں یونیورسٹریز ہیں کولیجز ہیں عام ادارے ہیں وہاں پہ بھی باقاعدہ اس کی ٹیمیں ہونی چاہیے اور ان کو فیور کرنا سپورٹ کرنا چاہیے ہماری یہاں جو بڑے بڑے ادارے ہیں بزنس کے حوالے سے انہیں چاہیے کہ وہ کھیل اور کھلاڑی دونوں کی سپورٹ کریں فیور کریں ہماری یہاں کھیل کے میدان ہی نہیں ہے آپ سنڈے کے دن دیکھیں کہ اکثر جو سٹوڈنٹ ہیں یا بچے ہیں یا اور نوجوان ہیں وہ آپ کو گلیوں میں سڑکوں پہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس کھیل کے میدان نہیں جو میدان تھے اس پہ انکروجمنٹ ہے اور بہت ساری دیگر مسائل مشکلات ہیں یہ تو باقاعدہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی ہمارے کھیل کے میدان ہیں ان کو ڈبلپ کریں ان میں جو فسیلٹیز ہیں وہ دیں اور ابھی آپ نے بتایا کہ جیسے دپارٹمنٹل تو اس سے بہت اچھا ہوگا اس سے ہماری کرکٹ کو بھی اور دیگر جو میچز ہیں گیم ہیں ان سب کو فائدہ ہوگا اور جو بے روزگاری ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اکثر جو لوگ کھیلتے ہیں وہ چاہتے ہیں جب کے حساب سے وہ کام کرتے رہے ہیں اب بہت سارے ایسے ہمارے گیم ہیں جن کے کھیلنے والے جو کھلاری ہیں وہ بے روزگار ہیں اور ہماریاں تو بہت ٹیلنٹ ہے خصوصاً نوائی بستیاں غریب آبادیاں جیسے لیاری ہے لیاری میں تو اتنا مطلب ہر طرح کا ٹیلنٹ ہے ہوتبال سے لے کے واکسنگ سے لے کے کون سا ایسا گیم ہے جو وہاں پہ اس کا کھلاری موجود نہ ہو لیکن اگر ہم ان کھلاریوں کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کو جوب نہیں دیں گے ان کے کھیلوں کے میدانوں کو اگر صحیح نہیں کریں گے تو کس طرح سے گیم جو ہے وہ پاکستان میں اینڈ ڈبلپ ہوگا کھلاری جو ہے وہ تو ایک سفیر ہوتا ہے دیگر ممالک میں جا کے کھیلتے ہیں ان سے پاکستان کی ایک شہرت بھی ہوتی ہے پاکستان کا نام ہوتا ہے اور معیشت بھی اس کی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں کرکٹ کے میٹیز ہوتے ہیں اس میں کتنے لوگ انوال ہوتے ہیں کتنے سپانسر ہوتے ہیں کتنے ٹکٹ فروکت ہوتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان لڑکوں میں کی گیم نہیں ہے مقبول یہ خواتین میں لڑکیوں میں بھی بہت مقبول ہے وہ کسی بھی عمر کی ہوتے ہیں آپ دیکھیں جو میچز ہوتے ہیں تو وہاں کتنی بڑی سعداد میں خواتین آتی ہیں لڑکیاں آتی ہیں اور فیملیاں آتی ہیں وہ ذرا سے لوور ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اپنے کھلاریوں کو سپورٹ کرتے ہیں اب جو ہماری ہیں جیسے تسلیم عارف صاحب ایک ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کیا کھیلتے تھے وکیٹ کیپر بھی تھے بیسرین وکیٹ کیپر بھی تھے جاوین کیا داد سر فراز یہ جو لوگ تھے اب ویسی کرکٹ تو نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے اس طرح کی کرکٹ نہیں ہے اب یہ مسل پل ہونا ہوتا تھا نا پہلے عمران خان کا بھی مسل پل ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا تو کھلاری جب کھیلتے ہیں تو ظاہر چوٹیں بھی لگتے ہیں انجر بھی ہوتے ہیں وہ انجر سب لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے موجودہ اس میں جو کہا کہ ایک ہی ٹیم ہے اس کو وہاں پہ بھی کھلا رہے ہیں وہاں پہ بھی کھلا رہے ہیں تو بی سی ڈی کیٹ ٹیمیں ہونی چاہیے اور ان ان کھلاڑیوں میں سے جو بہترین کھلاڑی ہیں جن کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ان کو نکالنا چاہیے بالکل ان کو نکالنا چاہیے مختلف طرز کی کرکٹ جو تینوں فارمٹ کی ہوتی ہے اس کے لیے علیدہ علیدہ ٹیمیں ضرور بنانی چاہیے منور صاحب کے عطے میں نظر آ رہے ہیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں موسیقی 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 وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی خاص کر نوجوانوں کے حوالے سے اور فٹنس کے حوالے سے کہ اب فٹنس کا لیول پاکستان کے اندر ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے کہ ماضی میں فٹنس کوچز رکھے جاتے تھے ٹرینر رکھے جاتے تو واقع طور پر فٹنس مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اب ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھنے میچ کے اندر تین ہمارے جو پاکستانی کھلاڑی تھے محمد رزوان جو بکٹ کیپر تھے انہیں بھی فٹنس کے مسائل سے دو چار ہوتے ہوئے نظر آئے گراؤنڈس کے اندر ہاریس رہو اور نسیم شاہ یہ تین ہوں ایسے کھلاڑی تھے جو پاکستان کا مستقبل ہیں اور تین ہوں کے گراؤنڈ پر دیکھا گیا ہے کہ فٹنس کے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہوئے دکھائی تھی تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہے ایرفان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایرفان صاحب ہے فٹنس کے حوالے سے تو ہم نے بہت سی باتیں کر لی خاص کے گراؤنڈس کے اندر بھی ہم نے دیکھا جو میار تھا ہماری فٹنس کا وہ بہت زیادہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وہاں پر ٹرینر رکھے ہوئے ہیں فٹنس کے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں یا ہم نے ٹریننگ پر وقت دینا کم کر دیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو جو انڈیا پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے نا وہ ویسی اتنا پریشر میچ ہوتا ہے اور اتفاق سے جو فٹنس کی جو ایشو ہوا یہ اتنا بڑے میچ میں دو تین پلیئرز کے اندر آ گیا ورنہ عموماً پاکستان ٹیپ کا جو فٹنس لیول ہے وہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور یہ بس اللہ کی طرف سے تھا اس میں کیا اللہ کی مسئلہ آتی یہ ہونے والی بات ہی ہو گئی لیکن جو چیزیں ہو گئیں اس کو بھی پیچھے چھوڑ کر اب انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہوں یہ چیزیں فٹنس میں جہاں جہاں کمزوری ہے یہ تو فٹنس جو وہ ہیں فٹنس سپورٹ فٹنس والے ان کو سب کو چاہیے کہ وہ ان کی ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے کہ وہ پلیئرز کو ایسی فٹنس دیں کہ کل کو ہمارا پوری دنیا میں مذاق نہ بنیں کیونکہ دیکھا جائے پچھنے میک میں مذاق بنیا پاکستان کی ٹیم کا کہ یہاں پر ان کے فٹنس کس طرح ہے ایک پلیئر کے ساتھ ہو تو چلو کوئی بات ہے دو تو آپ کے مین فاس بولرز چن کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں صحیح ہے تو سامنے ٹیم کو تو موقع مل جاتا نہیں یہ تو انفٹ ہیں ہم ان کے اوپر پھر وہ ہی ہوا انڈ میں ان لوگوں نے اٹیک کر دیا اور انڈ میں آ کر وہ میں جیت گئے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تو اس طرح کہ رمیز راجر صاحب کو چاہیے کہ اچھا فٹنس کی آپ نے بات کر لی یہ چیز ہونی نہیں چاہیے نوجوانوں کو گھروم کرنے چاہیے تو ہم نے ابھی جو اپنے جو ٹیم کا لیول بنا لیا وہ ٹی ٹوئنٹی کی کرکٹ کی حد تک لگا لیا ہے شاید کہ ہم نے جو بھی پلرز نکلے گا ہمارے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ہی نکلے گا اور کیونکہ ہم دیکھتے کہ انڈر نائنٹی ٹی ٹوئنٹی سپر لیگ پاکستان میں ہونے والی ہے تو سمجھتے ہیں کہ پی سی بی کا یہ اچھا اقدام ہے کہ آپ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کرائیں بجائے اس کے کہ اگر آپ کو کھلاڑی بنانے ہیں اس کے لیے چار روزہ میچز ہونے چاہیے پانچ روزہ میچز ہونے چاہیے وہاں سے کرکٹرز بنتے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا آپ نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو بہت زیادہ پرموٹ کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے جو ہے پلیئرز نکالیں گے اگر لیگ میں جونئر لیگ آپ قرار ہیں انڈر نائنٹین کی وان انڈر نائنٹین کی پلیئرز کلنے ہو گو کہ انہیں پیسے ضرور نائنٹین کے پلیئرز کو مل رہے ہوں گے لیکن کیا سمجھتے ہیں ان کا مستقبل ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ لمبی کرکٹ کھیل سکیں کیونکہ یہ حال ہم نے ابھی نسیم شاہ کے ساتھ دیکھ لیا دیکھیں سب سے زیادہ ہماری جو کرکٹ کے جو خراب ڈیسیجنز ہوئے ہیں پی اے سیل میں کوئی بہت اچھا پرفارم کرتا ہے بہت سے پلیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ فرس کلاس کرکٹ کبھی نہیں کھیلی ہوتی پارٹ نہیں ہوتے اس کا اور وہ ڈائریکٹ پاکستان کی ٹیم میں آ کر کبھی کوئی پلیئر کو آپ اپن میں ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کو ایدھا بولر آپ ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں فرس کلاس میچز تو آپ سمجھ لیں کہ پلیئر کو پولش کرنے کے لیے کھیلنا بہت ضروری ہے وہیں سے نکلتا ہے سارا ایکسپیرینس اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کتنے ہی اچھے پلیئر ہیں تو اگر سامنے ٹیم میں آپ کھیل لیں مطلب کوئی بھی آپ پر اٹیک کرے گا تو آپ پریشر کو مینٹین نہیں کر سکیں گے تو دوسرا آپ کے اوپر حوی ہو جائے گا تو یہ کہ میں اپیل کروں گا کہ یہ تھوڑا سا فرس کلاس کرکٹ کو اور زیادہ پروموٹ کیے جائے پلیئرز کو کھلایا جائے کہ آپ فرس کلاس میں اچھے پرفارم جو کرے اس کو میریٹ بیس پہ سارے پلیئرز کو آگے لے کے آنے میریٹ بیس پہ کرانا چاہیے میریٹ کہاں سے آئے گا عرفان صاحب ہے جب پاکستان کا بڑا نام جعوید میاداد ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو جو ہے فوکس کرنے لگے ایک وقت تھا جعوید میاداد صاحب کہتے ہیں میں نظر آتے تھے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کوئی کرکٹ نہیں ہوتی اب سپر جینئر سپر لیگ ہو رہی ہے ان کو باقعدہ طور پر انڈر نائنٹین کا جو منٹور بنا دیا گیا ہے وہ پاکستان کے انڈر نائنٹین پلیئرز کے تمام جو ٹی ٹوینٹی لیگ ہو رہی ہے اس کے منٹور کی ایسے سے کام کریں گے جو شخص یہ کہتا نظر آتا تھا کہ یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کرکٹ نہیں ہوتی ہے فائیو دیک کرکٹ ہوتی ہے وہ آج اس کے لیے سپورٹ کر رہا ہے سر بیسیکلی جو منٹور آپ ایسے پلیئر کو بنائے کہ جنہوں نے خود ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلی گیا صحیح ہے ایک پلیئر کو آئیڈیا خود نہیں ہے فارمر ہر نو ڈاؤٹ وہ ورلڈ کلاس بیٹسمن تھے اور آج بھی ہمارے ماشاءاللہ اسٹار ہیں لیکن آپ کچھ ایسے ینگ سر کو بنائے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے جو ٹی ٹوینٹی کو جانتا ہوں ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے کیا اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہمارے پلیئر کے ایک جو سب سے بڑی کمزوری ہے سٹرائک ریٹ اور سٹرائک ریٹ میں یہ کہ جو میری دل کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کبھی نارمل کتی ہلکی ٹیم کے اگینسٹ آپ کے میٹیز ہونا تو آپ نے سرکل کے اندر کبھی بھی کیوں آتھے فلی ہو گیا خوشدل شاہ ہو گیا اور آپ کے جو اور اچھے ایک دو افتخار احمد وغیرہ ہیں آپ نے اپن ون ڈاؤن میں کیوں ٹرائے نہیں کیا آپ کیوں لانگ ٹائم تک کے فخر بابر اور رسوان کے اوپر ہلائے گا اس میں ایک چیز ہے جس طرح آپ لوز ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں فانس اب تو سمجھتے ہو کہ افتخار کو ون ڈاؤن کسی میچ میں چانس دیا جاتا تاکہ آپ کے ایک پیچھے سے تھوڑی سے اور سٹرانگ ہو جاتی بیڈنگ بلکل ٹرائے کرنا چاہیے تھا بلکل ٹرائے کرنا کیونکہ دیکھیں آپ ایشیا کپ کھیل رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پریپیئر ہو کے آنا چاہیے تھا کیونکہ ہر ٹیمیں جو ہیں وقت سے پہلے تیاریاں کرتی ہیں ہم میرا خال میں ایک سریز پہلے تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیم ہمیں ایشیا کپ میں بھیجنی ہے اسے بھی ہم ان لڑکوں کو چانس نہیں دیتے جی دیکھیں ایشیا کپ میں ہماری بولنگ بہت اچھی نظر نہیں آئی تھی لیکن ماشاءاللہ بولنگ اچھی ہوئی خاص طرح پر اسپنرز نے دیکھا جائے تو کردار ادا کیا اسپن کے طور پر ہی اس دن میچ جو ہے نا جا کے بہت کلوز آیا اینڈ تک کے ابھی یہ کہ جو نیکس میچ ہمارا جو ہو کل ہمارا ہونگ کون کے خلاب میچ ہونگ کون سے تو ہے وہ شارجہ میں ہمارا میچ شارجہ کے پچھ بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ بیہیو کرتی ہے آئی ٹونڈ نو ٹوز جیت کے یہ کیا ڈیسیڈن لیتے ہیں کیا نہیں لیتے لیکن ان کو زیادہ جو پریپیر ہونا چاہیے ہم جب انڈیا کو چار تاریک کو کل جیتنے کے بعد فیس کریں گے تو ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ پریپیر ہونا چاہیے ایک ایڈیشنل اسپینر ڈالا جائے اس کے اندر کیونکہ انڈیا کی ٹیم اس دن جو پھنسی ہے اسپینر کے اوپر پھنسی ہے فاس بولرز پہ آپ بہت زیادہ ریلائے نہ کریں لیکن اگر آپ کے اسپینر تھے خوشدل شاد تھے آپ کے پاس افتخار بول گرتے ہیں آپ نے ایک بھی اور ان سے نہیں کروایا آپ کو کروانا چاہیے تھا ہو سکتا ہے آپ کو وہ جب رویندرہ جڈیجا بیٹنگ کر رہا تھا وہ تو بہت جلدی آگیا تھا تو آپ کو افتخار سے ایک اور میں ٹرائے کرانا چاہیے تھا لیکن ہمارے جو کیپٹن ہیں وہ بڑے دل سے نہیں کرتے کیونکہ منیجمنٹ گہاں پر بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کری آپ کو پیچھے سے بلنا جیسا ہے آپ نے یہ کرنا ہے یہ اپنی من پسندیتا چیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے جو پلیئر ہیں انڈیا والے دیکھیں ہم سے زیادہ انہوں نے بولرز یوز کیے اور اس چیز میں کامیاب ہوئے اور وہ انہوں نے کسی بھی ان کے کسی بولر نے ہمارے بیٹسمنٹ کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیا ان کا نیا للکہ تھا عویش خان اس نے 42 رنز دیئے لیکن وہ بہت اچھا پرفارم کر کے گیا اس نے مین بیٹسٹ فخر دمان کی نکال دی اس طرح ہمارے بولرز کے اندر پتہ نہیں کیا ہے ہمارے کیپٹن جب انہیں لیڈ نہیں کرنے دیتا پلیئرز کو ہمارے بولرز روی پھر پٹائی کھاتے ہیں پٹائی کھاتے ہیں منور صاحب جس طرح عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاص کر جو ہے جو ہمیں بڑے دل کے ساتھ گراؤنٹس کے اندر اتننا چاہیے ایسا کچھ ہے پہلے کے دور میں تو نظر آتا تھا سپورٹ کرنے والے اگر کپتان کوئی فیصلہ لیتا تھا اسے سپورٹ کرنے کے لیے تین چار لوگ موجود ہوتے تھے لیکن اس ٹیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا رازم اگر کپتانی کرتے نظر آ رہے ہیں تو دوسرے اینڈ پر محمد رزوان صرف ویکٹ کیپنگ کے پیچھے کھڑے ہو کر فیلڈ ڈیسیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پچھلے ماضی میں تو وہاں پر ہم دیکھیں تو جعوید میاداد کو سپورٹ کرنے کے لیے جعوید میاداد، سلیم ملیک، اجاز احمد سب ہی موجود ہوا کرتے ہیں تھوڑے سے اور آگے ہم آجائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد حفیظ شویب ملیک مضبع الحق کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے تو اس ٹیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ون آن آل صرف جو ہے بابا رازم ہی جو ایک کپتانی کے رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں دیگر پلیئر ان کا ساتھ دیتے ہیں نظر نہیں آتے کیا وجوہات ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم میں بھی کوئی گروپ بندی ہے دیکھیں کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے گیم ہے یہ اچھا ہم پاکستان کیلئے کھیل رہے ہیں ہمیں یہ سوچ کر کھیلنا چاہیے اور پوری ایفرٹس کرنی چاہیے اور جب بھی کیپٹن ہو یا وہ ان کو فیور کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے اس دور کی کرکٹ میں اور آج کی کرکٹ میں بے حد فرق ہے جب وہ پانچ دن کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور اس میں وہ ایک دن ریسٹ ہوتا تھا سب اس کے بعد یہ ٹوئنٹی ہوا ٹین ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا تو لوگ جو ہیں اب ان کے مزاج بھی بدل گئے دیکھنے والوں کے بھی کھیلنے والوں کے بھی بس وہ چاہتے ہیں جتنے جلد زیادہ رن بن سکتے ہیں چونکہ سکوری آپ جب بھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس زیادہ باولنگ کا اور اوورز کا میچ لیکن جب ٹی ٹوئنٹی ہوگا یا ٹی ٹین ہوگا تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کتنی دیر کھیل سکتے ہیں اچھا پھر ہر آدمی چوکا اور چھکا لگانے کی فکر میں ہوتا ہے اچھا پھر یہ کہ اگر آپ مل کر کھیلیں گے متحد ہو کر کھیلیں گے وغیر سیاست اور گروبندی کے کھیلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین پرفارمنس ہوگی آپ کی اور آپ کا ٹیم آپ کا ملک بھی جیتے گا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی گیم کھیلیں چاہے وہ فوٹبال ہو ہکی ہو کرکٹ ہو ہمیں متحد ہو کر کھیلنا چاہیے اور پاکستان کے لیے کھیلنا چاہیے اپنے لیے نہیں یہ نہیں کہ ذاتی بعض زگاہ ایسا ہوتا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اپنا ایک ایسا ہو کرلوں کہ مجھے لوگ جانے پہچانے میں سٹار بن جاؤں آپ سٹار ضرور بڑے لیکن ہمارا جو سب سے بڑا سٹار ہے وہ ہے پاکستان بالکل پاکستان عرفان صاحب ہے کل میچ ہے پاکستان کا ہونگ کون کے خلاف کیا پلاننگ کے ساتھ گراؤنڈز کے اندر اترنا چاہیے سمجھتے ہیں کہ کل تھوڑا سا میچ ہلکا ہے تو ہمیں تھوڑا سا میڈل آرڈر کو چیک کرنا چاہیے میڈل آرڈر پہ ہمیں ہیدر علی کو چانس دینا کیونکہ اب ہم نے ایز ای اوپنر وہ ٹیم میں کھیلا کرتے تھے اب اسے ہم نے بھی میڈل آرڈر بیٹرز بنا دیا تو سمجھتے ہیں ہیدر علی کو بھی کل چانس دینا ملنا چاہیے دیکھیں ہیدر علی کو کل چانس اگر مجھ سے بھوٹ ہے تو نہیں دینا چاہیے کیونکہ افتخار نے دیکھیں اچھا پروفارم کیا تھا اس دن افتخار نے سکور کیا تھا اور ریزوان نے سکور کیا تھا اور تیسرا سکور ہے شان آواز دھانی شان آواز دھانی نے آپ تو ہمارے ہمارے بیٹسمن کو چاہیے بولر سے سیکھ لیں کہ کس طرح ہٹنگ ہوتی پاور ہٹنگ رہیے اب وہ جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس ٹائم وہ یہ کہ جو پی سی بی جو لے کے آئیں جن کو ہیدر علی ٹائپ پلیئرز کو ان کی جگہ آپ شویب ملک کو ڈالتے ہیں اور آپ کسی اچھے پلیئرز کو ڈالتے ہیں شویب ملک کے ایک فادہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ نوجوانوں وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ دوسرے اینڈ پہ موجود جو پلیئرز ہوتے ہیں نوجوان ان کو وہ کھلاتے رہتے ہیں ضرور پندے پہ وہ بھی ہٹنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں تھوڑے در پہلے آپ نے بات کی ہارٹ ٹیٹنگ کے حوالے سے تو آصف علی اس ٹیم کے ساتھ موجود ہیں پاکستانی جو کپتان ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے اندر سب سے اچھی دعا دار اینڈ کو جو ہے کنٹینیو نہیں کر سکے دیکھیں انشاءاللہ دوبارہ پرفارم کریں گے یہی آپ کو یاد ہوگا افغانستان والے میچ میں ایک اور میں انہوں نے میچ جتوا دیا تھا تو کسی بھی پلیئر کو انڈر اسٹیومیٹ نہیں کرنا چاہیے بس تھوڑا سا کیپٹن کو چاہیے ان کو پلیئر بنائیں صحیح اعتماد ملیں اور بہت سے پلیئر دست ہیں جو میں نے بھی بات کی بہت امپورڈنٹ پوائنٹ ہے اگر آپ کے پاس پاور ہٹر ہیں کیونکہ اگر آپ سرکل کی بات کریں آپ کے پاس فخر زمان کے علاوہ کوئی اچھا پاور ہٹر نہیں ہے اور بہتر تو یہ ہوگا کہ بابر آزم نیچے اگر کھیل لیں تو میڈل آرٹر ہمارا جیسے انڈیا کا سٹرونگ ہے کوئلی نیچے آتا ہے نا لیکن ہمارے بابر آزم کی سوچ ہے کہ وہ اوپر جائیں تو اوپر جائیں تو بھائی آپ کم سے کم تو سمجھتے ہیں کہ اس میچ کے اندر رزوان کے ساتھ فخر زمان آیا ونڈ آن پوزیشن پر حیدر ایلی اگر چانس بلتا ہے حیدر ایلی یا افتقار احمد کو ونڈ آن دے ٹوڈ آن پوزیشن پر جو ہے بابر آلی بابر آزم کھیلیں بلکل ایسی یہ بابر آزم کے لئے جو سوٹیبل نمبر ہے جیسے شروع میں ان کا تھا جب انہوں نے سینٹری آن سٹارٹ کی مطلب 50 آورز کرکٹ کے اندر تو وہ ٹوڈ آن کھیلتے تھے ٹوڈ آن تو ان کا بہترین نمبر ہے تو اوپنر کے حیثیت سے تو انہیں میں خاند سے کبھی کھیلنا بھی نہیں چاہیئے اگر آپ کھیلیں تو اون سیونٹی کے سٹرائک ریٹ سے منیمم کھیلیں جیسے انڈین روہج شرما وغیرہ ہیں ان کا سٹرائک ریٹ اور ان کا آپ چیک کر لیں اب نو ڈاؤٹ بابر اس ٹائم رینکنگ میں نمبر ون پہ ہے لیکن آپ سٹرائک ریٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اور پلیئر سے بہت دور ہے وہ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہماری پی سی بی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے اندر وہ ابھی بھی ڈسکشنز نہیں کریں گے ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے تو پھر وہ کپ کریں گے بلکل کپ کریں گے پرگرام میں ٹائم کم ہے منورل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سید ارفان روشن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سے لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات